بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلا یوریک اسٹڈ کو کم کرنے میں مفید اس کے فوائد اور استعمال کا طریقہ جانئے جس میں یوریک اسٹڈ کی مقدار بڑھنے سے جوڑوں میں ناقابل برداشت درد شروع ہو جاتا ہے اسے کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز غزہ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کا مشورہ دیتے ہیں یوریک اسٹڈ اور جوڑوں کے درد کا ایک مصر علاج کریلا کا رس ہے اس کے علاوہ کریلا جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے یوریک اسٹڈ جسم میں پیدا ہونے والا ایک زہریلا مادہ ہے جسے گردے آسانی سے فلٹر کر کے جسم سے نکال دیتے ہیں لیکن جب گردہ یوریک اسٹڈ کو فلٹر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر اس کی سطح بڑھنے لگتی ہے جس سے کئی دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ جوڑوں میں کرسٹل کی شکل میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے شدید درد ہوتا ہے اس کے علاوہ خراب طرز زندگی تیزی سے بڑھتے ہوئے وزن زیابتیس اور الکوہل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یوریک اسٹڈ بڑھ جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کریلا ایک ایسی سبزی ہے جس میں آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم اور ویٹمن سی جیسے غزائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں در حقیقت یہ غزائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہے یہ کیلشیم، بیٹا کیروٹین اور پوٹاشیم کی اچھی مقدار سے بھی بھری ہوئی ہے ایک حالیہ سروے کے مطابق کریلا کا جوس، یوریک اسٹڈ کی سطح کو کم کرتا ہے کریلا بیماریوں کو دور کرتا ہے غزائی ماہرین کا خیال ہے کہ کریلا کا بقاعدہ استعمال بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے یہ کینسر کے خطرے کو کم کرنے، خراب کولسٹرول کو کم کرنے، وزن کم کرنے، جگر کے کام کو بہتر بنانے اور جلد کی بیماریوں سے بچنے اور پیٹ کے مسائل کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے کریلا کے مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ صبح ایک کپ اس کا رس پی سکتے ہیں حالانکہ یہ ایک ایسی سبزی ہے کہ اسے کسی بھی شکل میں کھائیں تو فائدہ ہوگا آپ اسے اپنی سبزی یا سوپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک عام معلوماتی ویڈیو ہے آپ کوئی بھی ٹپس اور ٹوٹکا شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجیبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ